احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنی چینل دارالوزائف اوفیشل پر خوشحان دیت کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو سیت و سلام تی خیر و حفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں آ رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی افس و عمان میں رہیں آج کی اس آئیم ویڈیو میں انشاءاللہ سور اخلاص کے حوالے سے بڑے خاص وظائف و عمال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا مقاصد میں کمیابی کے لیے حاجت روائی کے لیے حل مشکلات کے لیے یہ بڑے خاص عمال ہیں پہلا وظیفہ سور اخلاص کے حوالے سے جو کہ آپ نے منگل کے روز سے شروع کرنا ہے اور آپ نے اگلے منگل تک اس کو جاری رکھنا ہے اس کا مکمل طریقہ بیان کروں گا اور یہ وظیفہ چار کاموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے مختصر بھی ہے آسان ہے لا جواب وظیفہ ہے اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اور اس کی جو کرشمات ہیں کمالات ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے پڑھنے کے حوالے سے دوسرا طریقہ جو سور اخلاص کا ہے سبو کی نماز کے بعد یا اپنی عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے حاجت روائی کے حوالے سے بالخصوص یہ بڑا خاص سمجھل ہے اور آخری وظیفہ اللہ حسامت کے ایک بڑی خاص تسبیح جو آپ نے روزانہ نماز اثر کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساری حاجتیں پوری ہوں گی کام میں کمیابی حاصل ہوگی وسطیں فتوحات خیر و برکتیں آپ کی زندگی میں داخل ہوں گی تو ویڈیو بڑی اہم ہے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو توجہ کے ساسمات فرمائیں جو وظیفہ آپ کی سہولت کی مطابق ہو جو آپ کو آسان لگے آپ نے لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساری مشکلیں رفع دفع ہوں گی آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں بھی آئیں گی اور رب تعالیٰ آپ کی حاجات و مقاصد کو پورا فرمائیں گے جو بھی آپ کی دلی مراد ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوگی اور ہمارے چینل دار الوظائف افیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ بہن بھائیوں کے اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور حوصلہ افضائی کی طور پر ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو سامنی زیوکار پہلا وظیفہ سور اخلاص کے حوالے سے جو کہ آپ نے منگل کے روز سے شروع کرنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے چار کاموں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے خدا نخاصہ ہمارے وہ بہن بھائی کے جن کی زندگی میں مشکلات ہیں تکلیفیں ہیں یہ فقر و فاقہ ہے یہ حاجت روائی کے حوالے سے کوئی مسائل ہے آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوتے کمیابی نہیں ملتی اس کے لئے آپ نے ایک منگل سے لے کے دوسرے منگل تک یہ وظیفہ کرنا ہے خدا نخاصہ کوئی قید میں ہے بے گناہ قید میں ہے دشمن تنگ کرتے ہیں مخالفین تنگ کرتے ہیں اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تیسری نمبر پہ ہمارے وہ بہن بھائی کہ جو اولاد کی نعمت سے معروم ہیں اس کے حوالے سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ اگر کوئی آپ سے نراز ہے یا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ چار کام ہیں بڑا مفید عمل ہے جو مقصد لے کے جو حاجت لے کے انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے وہ پورا ہوگا عمل کے حوالے سے میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ نے ایک منگل سے لے کے دوسرے منگل تک سورہ اخلاص کو اس طرح باوضو پڑنا ہے کہ پہلے روز یعنی آپ نے منگل کے دن گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی ہے دوسرے دن یعنی بدھ کے روز آپ نے بائیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی ہے تیسرے روز یعنی جمعیرات کے دن آپ نے تیمتیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی ہے روزانہ آپ گیارہ مرتبہ اضافہ کرتے جائیں یعنی منگل والے دن آپ نے گیارہ مرتبہ پڑی بدھ والے دن گیارہ مرتبہ اور اضافہ کریں جمعیرات والے دن اس میں گیارہ مرتبہ اور اضافہ کریں یہی ترتیب آپ نے پورا ہفتہ جاری رکھنی ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی آپ کی مشکل حل نہیں ہوتی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہر کام کے لئے مجرب ہے بڑے خاص فائدے آپ کو حاصل ہوں گے تو منگل کے روز گیارہ دفعہ پڑیں بدھ کے روز بائیس دفعہ پڑیں جمعیرات کے روز تیتیس دفعہ پڑیں پھر اسی طرح آپ نے آگے جمعہ ہفتہ اتوار سنوار منگل آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ روزانہ کی بنیاد میں جو پچھلی تعداد ہے اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بڑے فائدے حاصل ہوں گے صدق دل سے یہ عمل کریں گے جس کام کے لئے کریں گے مشکل بھی ختم ہوگی فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا اولاد کی نعمت بھی نصیب ہوگی ساری تکلیفیں غم مسائل انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سے دور ہوں گے بڑا خاص عمل ہے مختصر بھی ہے آسان بھی ہے حضور قلب سے کریں گے تو یقین مانئے بڑے فائدے ہیں دوسرا وظیفہ جو کہ سور اخلاص کے حوالے سے وہ حاجت روائی کے لئے بڑا خاص عمل ہے حاجات و مقاصد میں کمیابی کے لئے صبح کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر گیر گیر مرتبہ درو شریف کے درمیان میں سور اخلاص کو کم سے کم دو سو مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے صبح کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دو سو مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ اول و آخر گیر گیر مرتبہ درو شریف کے درمیان میں یہ عمل صبح کی نماز کے بعد کریں صبح کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ان دو وقتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو آپ کو طریقہ آسان لگے جو وقت آپ کے لئے مناسب ہو آپ اپنی سہولت کو دیکھیں لسمی پڑھیں اور کم سے کم آپ نے یہ عمل اکیس دن کے لئے کرنا ہے دو عمال سور اخلاص کے حوالے سے بتا دیئے جو آخری وظیفہ ہے وہ اللہ السمت کے حوالے سے ہے اثر کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اپنے لئے گھر کے مسائل ہیں خیر و برکت کی کمی ہیں تکلیفیں ہیں تنگ دستی ہیں یہ اس کے راوہ کوئی خاص حاجہ تو مقصد ہے مالی پریشانی ہے ذاتی مسائل ہیں خندانی مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ السمت کا یہ وظیفہ آپ نے لسمی کرنا ہے اور کم سے کم سات دن کے لئے تو لازمی کریں اور اللہ السمت کی اس وظیفے کو آپ نے جو سور اخلاص والا پہلا وظیفہ میں نے بتایا ہے منگل والا سات وزا اس کے ساتھ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے یعنی روزانہ وہ وظیفہ بھی کریں اور اثر کے بعد آپ نے اللہ السمت کا یہ خاص عمل بھی کرنا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کم سے کم اس کو تین سو تیرہ مرتبہ اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروش شیف کے درمیان میں اللہ السمت کو پڑھنا ہے اثر کی نماز کے بعد گوشہ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے پورے اسید کے دل کے ساتھ آپ نے اللہ السمت کو پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو جتنا پڑھ سکیں کھولی تعداد میں اللہ السمت کا ورد اثر کی نماز کے بعد بھی کریں تو اس کے علاوہ آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کے پاس وقت تو اللہ السمت پڑھتے رہیں اس تسبیر کو اپنی زندگی میں شامل کریں ہمیشہ کے لیے اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے حاصل ہیں کیونکہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو سورہ اخلاص میں رب کریم کی صفات موجود ہیں رب کریم کی شانیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں رب تعالی کی محبت بھی پیدا ہوگی آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا آپ کا دل بھی منور ہوگا جسمانی روحانی قلبی سکون بھی حاصل ہوگا اور سب سے بڑھ کی یہ کہ رب تعالی کی رضا حاصل ہوگی پھر آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں قبول ہوں گے تو اس ویڈیو کا آپ نے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کرنا ہے کل انشاءاللہ تعالی کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت نہیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ وعب العالمين